لارکانہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈی این اے نیوز کے بیرو چیف محمد قاسم بھوگیو سے لارکانہ آل سندھ کمبر اتحاد زلہ لارکانہ کے جانب سے جس کا معافظہ نام ملنے پر آل سندھ کمبر یونین زلہ لارکانہ کے صدر محمد بکش کمبر، ڈاکٹر غلام فرید کمبر، منظور علی کمبر، غلام مرتضی نور محمد کمبر، سراج احمد کمبر، محمد مزمل کمبر، ایڈوکیٹ تفیل احمد کمبر، غلام شبید کمبر، کمبر، سردار احمد اور منور علی کمبر، علی انوار کمبر، قائم دین کمبر، سلیم کمبر کی قیادت میں احتجاج مظاہرات جان محمد اباسی پارک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف سڑکوں پر ہوتا ہوا لارکانہ پریس کلب تک پہنچا جہاں سربراہوں نے خیطاب میں کہا کہ دو سال قبل یکم اپریل دوہزار اکیس کو تھانہ بکاپور کے دوہوٹ چوک پر کمبر بیرادری کی افراد سے بھری بس کو حادثہ پیش آیا تھا جس پر گیارہ افراد جان بہا کو چھتیس زخمی ہو گئے تھے تاہم بدقسمتی سے سندھ حکومت نے شہدہ کے لوحکین اور زخمیوں کو معافظہ نہیں دیا رسمی کاروائی مکمل ہوتے ہی صرف بڑے اعلانات کیے گئے حکومت اعلانات پر عمل درامت نہیں کر سکتی جو کہ کمبر بیرادری کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے علاوہ عزیز علی صدر محمد بکش کمبر نے کہا کہ خطرناک حادثے کی وجہ سے کئی جھولے خالی ہو گئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے لیکن بدقسمتی سے وہاں موجود لوگوں کی مشکلات کا سامنا ہے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سمیت ظلہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ حادثے میں جان بہاک اور زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر معافظہ دیا جائے